بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں آپ بنانا سیکھیں گے بہت آسان طریقے سے فالودہ سوئیاں جو کہ ہم نے بادام والی مزیدار سی کلفی کے ساتھ تیار کی ہیں کلفی اور آسکریم کے ساتھ یہ سپیشل سوئیاں کھائی جاتی ہیں اور آج کے بعد آپ کلفی اور فالودہ گھر پہ بڑی آسانی کے ساتھ بنا سکتے ہیں فالودے والی مزیدار سی سوئیاں بنانے کے لیے ہم نے ایک نونسٹک پین لیا ہے نونسٹک پین میں ہم دیر کپ پانی آیڈ کریں گے اس کے ساتھ ہم نے آیڈ کر دیا ہے آدھا کپ کون فلار کون فلار اور پانی کو ہم اچھی طرح مکس کر لیں گے اتنی اچھی طرح مکس کرنا ہے کہ اس میں کوئی بھی گھٹلی باقی نہ رہے اب اچھی طرح مکس کرنے کے بعد ہم چولے کو آن کر دیں گے اور میڈیم لو فلیم پر اسے پکاتے رہیں گے ہلکی آج پر سے پکائیں گے تاکہ جو مکسٹر ہم تیار کر رہے ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں پانچ منٹ پکانے کے بعد ہمارا یہ جو مکسٹر ہے وہ ٹرانسپیرنٹ ہو چکا ہے مکسٹر ہمارا ریڈی ہو چکا ہے ایک گلاس لے لیا ہم نے اس کے اوپر ہم نے دو پائپنگ بیگ لے لیا ہے دبل کر لیا ہم نے پائپنگ بیگ تاکہ جو گرم مکسٹر ہم اس میں ڈال رہے ہیں وہ آسانی کے ساتھ ہم اس میں سے نکال سکیں اب پائپنگ بیگ کو ہم نے اوپر سے کٹ کر لیا ہے بہت ہی چھوٹا اور پتلا ہم نے سراخ اس میں سے کٹا ہے اب ایک بول میں ہم نے برف لی ہے ڈھیر ساری ہمیں برف لینی ہے اس کے ساتھ ہی ہم نے اس میں پانی آٹ کر دیا ہے بلکل تھنڈا یخ پانی ہونا چاہیے اب پائپنگ بیگ سے ہم اس میں سوئیاں نکالتے رہیں گے بہت ہی آسان طریقے سے یہ مزیدار سی ہماری سوئیاں منٹو میں ریڈی ہو جاتی ہیں بس اس میں یہ ٹیکنیک آپ کو استعمال کرنی ہے کہ ایک تو پانی بہت تھنڈا ہونا چاہیے اور آپ کو یہ کام جلدی جلدی کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں منٹو میں ہماری یہ مزیدار سی فالودہ والی سوئیاں ریڈی ہو چکی ہیں اب یہ مزیدار فالودہ سوئیاں ہم سرف کریں گے مزیدار بادامی کلفی کے ساتھ اس کی ویڈیو بھی ہم اپلوڈ کر چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی ریسپی کیونکہ یہ کلفی اتنی مزیدار اور کریمی بنی ہے بہت ہی سوفٹ اس کا ٹیکچر ہے مزیدار سی سوئیاں اور مزیدار سی کلفی کا کامبینیشن تو سب کو ہی بہت اچھا لگتا ہے اس کے اوپر ہم تھوڑا سا جامشیری یا روحفزہ جو بھی آپ کو اچھا لگے وہ آپ ڈال سکتے ہیں جامشیری کے ساتھ ہم اسے سرف کریں گے فالودے والی سوئیوں کو پانی میں سے اچھی طرح چھان کر نکال لیں گے آئس کریم یا کلفی جس کے ساتھ بھی آپ کو پسند ہو آپ اسے سرف کر سکتے ہیں تین سے چار دن تک آرام سے آپ اسے فرج میں رکھ کر استعمال کر سکتے ہیں تھنڈے پانی میں آپ اسے ڈپ کر کے رکھ دیجئے اور جب آپ کو ضرورت ہو آپ استعمال کیجئے تو آپ بھی بہت ہی آسانی کے ساتھ مزیدار سی ودامی کلفی اور یہ مزیدار سی وئیاں گھر پر بنا سکتے ہیں کیونکہ ان کو بنانا کوئی مشکل نہیں ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور ہمیں بتائیے گا آپ کو ریسپی کیسی لگی اللہ حافظ